موسیقی السلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک مزر ڈالتے ہیں آج کی ہرڈائنس پر موسیقی جوم شہدہ پولیس وزیرا پنجاب سردار عثمان بزار کی شہرہ قائد عظم پر ایچیسن کالیج کے قریب پولیس یادگار شہدہ آمد وزیرا پنجاب سردار عثمان بزار نے یادگارے شہدہ پر پھولوں کی چادہ جڑھائی اور شہدہ کے لیے دعا کی وزیرا پنجاب سردار عثمان بزار کی شہید ہونے والے پولیس افسروں اور جوانوں کی عظیم قربانی کو خیراج عقیدت وزیرا پنجاب سردار عثمان بزار کا کہنا تھا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی جانی دینے والے پولیس افسران اور جوانوں کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں پولیس کے شہدہ ہمارا مان ہے یوم شہدہ پولیس بہادر سپوتوں کی عظیم قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے شہدہ پولیس کی لا زوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پنجاب حکومت شہید پولیس سفصنوں اور جوانوں کے اہل خانہ سے بھی مکمل یک جہتی کا اظہار کرتی ہے شہدہ کے خاندانوں کی دیکھ بال ہماری ذمہ داری بھی ہے اور فرض بھی صوبہ وزیر اطلاعات فیاضر حسن چوہان انسپیکٹر جنرل پولیس شوائب دستگی سی سیو پیو لاہور سیکریٹری اطلاعات اور جیپٹی کمیشنر لاہور بیس موقع پر موجود ڈی ای جی اپریشنز لاہور اشفاق خان کا یوم شہدہ پولیس کے موقع پر پیغام ڈی ای جی اپریشنز اشفاق خان کا کہنا ہے کہ پولیس فورس کا امن و امان کے قیام اور دہشتگردی کو شکست دینے میں شاندار کردار رہا ہے آج تجدید احد کا دن ہے شہدہ پولیس کے ورسہ کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پنجاب پولیس نے پندرہ سو کے قریب قربانیاں پیش کی لاہور پولیس کے شہید ہونے والے افسران اور جوانوں کی تعداد تیم سو پندرہ کے قریب ہے لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ پولیس ہمارے ماتھے کا جھمر ہے پولیسنگ صرف ایک حساس پیشہ ہی نہیں بلکہ امن و امان کے قیام کے لیے ایک مقدس مشن بھی ہے ہمارے شہید ہیں وہ ہمارے ابھی بھی ساتھی ہیں ان کے بچے بچوں کی ویل فیر ہماری ذمہ داری ہے تب ہی کمت پاکستان نے اور کمت پنجاب نے یہ رول بنا دیا ہے کہ ان کو زندگی بھر جب تک ان کی ریٹائرمنٹ ایج نہیں آتی زندہ لوگوں کی طرح ان کو تمام بینیفیٹس ہوتا نخائیں بلتی رہیں گی ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور محمد زبیر دریشے کی جسٹرک پولیس آفیسر بہاولپور کے ہمارے شہید کے گھر آمد شہید کے ورسہ اور بچوں سے ملاقات اور شہید کے لیے فاتح خانی کی ڈالفن ہیڈ کوارٹرز والٹن میں اچھی کارکردگی کے حامل اہلکاروں کے عزاز میں تقریب کا احتمام ایس پی ڈالفن راشد ہدایت نے تقریب کے دوران اہلکاروں کا تعریفی اثنات اور قیش سے نوازہ ڈالفن سکوارٹ اور پیرو کی ٹیموں کو رنگے ہاتھوں ڈاکو پکرنے پر اینامات دیئے گئے ایس پی ڈالفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ عوام ناس کی خدمت کے جذبے سے سرشار اہلکار محکمے پولیس کے ماتھے کا جھومر ہے بروقت حوصلہ فضائی سے فورس کے مرال میں اضافہ ہوتا ہے بطور کمانڈر ڈالفن سکوارٹ اہلکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور اگرامات کروں گا ڈالفن اور پولیس رسپانش یونٹ کی طرف سے گرفتار کیے گئے گینگ سٹیٹس کی رپورٹ جاری سٹی سیوالائن اور کینٹ سے بل ترتیب 83 گروہ مرڈل ٹاؤن سدر اکوال ٹاؤن 605 گروہ گرفتار مجموعی طور پر ملزمان سے 507 مزید مقدمات ٹریس ہوئے ایس پی ڈالفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ پولیس ایمرجنسی ون فائیو کی کالز پر بروقت ایکشن سے جرائم کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے پولیس پبلک پارٹنرشپ سے جرائم کا خاتمہ ممکن ہے ایس پی اینٹی وحیکل لیفٹنگ سٹاف اجاز رشید کی سربراہی میں اقوال ٹاؤن ڈیویجن کی کار روائی موٹر سائیکل چوری اور سنیچنگ کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے دو ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرگنہ فاروق عرف فاروق کی اور اس کا ساتھی سناؤ لاکھ عرفمانوں شامل ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کی تئیس موٹر سائیکلز ایک رکشہ دو موبائل فانز اور ناجائد اسلحہ برامت ایس ایس بی انویسٹیگیشن زشان رسکر کی طرف سے گینگ کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش ایس پی سی آئی اے لہور آسین افتخار کی سربراہی میں سی آئی اے اقوال ٹاؤن کی بڑی کار روائی بین السبائی پیشاور منشیات فروش گینگ کے دو ملزمان شہ فہد اور اس کا سگا بھائی نظیر اللہ گرفتار گرفتار ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کی اٹھارہ کلو چرسو ٹیوٹا کرولا کار برامت ملزمان گاڑیوں کے خفیہ خانوں میں پیشاور سے منشیات سمگل کر کے پنجاب کے مختلف ازلا میں سپلائی کرتے تھے ڈی ایس پی سی آئی اے اقوال ٹاؤن محمد علی برٹ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو جدید ٹکنالوجی کی مدد سے گرفتار دیشترک پولیس آفیس اچھ اکوال محمد بن اشرف کی ہدایت پر ملزمان کی گرفتاریوں کا اصل صلاح جاری نسچو ٹانہ ٹمن علی اکبر اور اے ایس آئی محمد عارف نے چوری کے کیس میں ملوث تین ملزمان کی گرفتار کر لیا ملزمان کی قبضے سے پچھتر ہزار روپے اور ناجاز اسلحہ براہ یہ تھی اپتے کے خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv ملزمان کی گرفتار